بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رابعہ بالا خاتون عثمان سلطان عثمان اول کی بیگم تھی اور آہی سلسلے کے شیخ عدب علی کی بیٹی اور عثمان غازی کے بیٹے علاؤدین پاشا کی والدہ تھی شیخ عدب علی کی ان بیٹی کے مختلف نام مختلف حوالوں سے ملتے ہیں رابعہ اور بالا اور یہ کنفیجن پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ دو الگ الگ بیگمات کے نام ہیں یا ایک ہی بیگم کا نام ہے ارچ تاریخ میں شیخ عدب علی کی بیٹی کا نام رابعہ بیان کیا گیا ہے جبکہ تین نامور مورخین نیشری کمال پاشازادے اور عاشق پاشازادے نے اپنی کتابوں میں شیخ عدب علی کی بیٹی کا نام ملہن لکھا ہے عثمان غازی اور بالا خاتون کی شادی 1289 میں ہوئی مرکزی حکومت کے ریکارڈ کے مطابق بالا خاتون کو ان کی شادی کے موقع پر عثمان غازی کی طرف سے حق مہر کے طور پر کزاج کا گاؤں دیا گیا جو بیلچک کے نواح میں تھا اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں شیخ عدب علی اور ان کے درویشوں کی رہائش تھی اور عثمان غازی کی فتوحات کا سلسلہ جو جو طویل ہوتا گیا اسی حساب سے شیخ عدب علی ان سرزمینوں پر ایک مزید باعثر روحانی رہنما بن کر اُبھرے رابعہ بالا خاتون کی وفات 1324 میں ہوئی اگرچہ انہوں نے عثمان غازی کی وفات کے بعد انتقال کیا تھا مگر اس کے باوجود انہیں بیلچک میں اپنے والد کی قبر کے پاس پرد خاک کیا گیا عثمان غازی کی پہلی شادی ملہن خاتون کے ساتھ 1280 میں ہوئی اور ملہن خاتون ایناتولیا کے ایک باعثر سلجوکی وزیر عمر بے کی بیٹی تھی مگر انہیں کئی تاریخ دانوں نے ملہن بالا خاتون لکھا ہے شیخ عدب علی کی بیٹی کے نام کے حوالے سے تاریخ دانوں میں جو اختلاف پائے جاتا ہے اس مسئلے نے ایک اور مسئلہ جنم دیا اور وہ یہ ہے کہ اس سے عثمان غازی کی بیگمات کی تعداد کے حوالے سے کنفیجن پیدا ہو گئی کچھ تاریخ دانوں کے نزدیک عثمان غازی کی تین بیویاں تھی یعنی ملہن بالا اور رابیہ جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ عثمان غازی کی صرف ایک ہی بیگم تھی جن کا نام تھا ملہن رابیہ بالا خاتون اس لیے شیخ عدب علی کی بیٹی کے نام کا پہلا حصہ چاہے رابیہ ہو یا ملہن یہ بات کنفرم ہے کہ ان کے نام کا دوسرا حصہ بالا ہی ہے اور اس لیے ڈرامی کرلوش عثمان میں محمد بوزدیک نے شیخ عدب علی کی بیٹی کا نام صرف بالا خاتون ہی رکھا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رابیہ یا ملہن والی کنفیجن سے بچا جا سکے جبکہ عثمان غازی کی پہلی بیوی ملہن خاتون جو کہ مال خاتون، مالا خاتون اور کیمریا سلطانہ کے نام سے بھی جانے جاتی ہیں عثمان غازی کی پہلی بیوی تھی اور عثمان غازی کی بیٹے اور جانشین اور ہان خان کی والدہ تھی کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ ملہن خاتون ایناتولیا کے ایک ترکش سردار کی بیٹی تھی جبکہ کچھ کے خیال میں وہ شیخ عدب علی کی بیٹی تھی جبکہ کچھ کے مطابق وہ ایناتولیا کے ایک سلجوک وزیر عمر عبدالعزیز کی بیٹی تھی ناظرین اکرام یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ بے کا خطاب سلجوک سلطنت میں انہی کے پاس ہوتا تھا جو کہ ایناتولیا میں کسی جاگیر کے مالک ہوتے تھے اور اسی بات سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ مال خاتون یا ملہن خاتون کے والد ایناتولیا میں ایک صاحبی اختیار حیثیت کے مالک تھے اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ ان کے والد اپنے نام پر رکھے گئے عمری قبیلے اور اس سے ملحکہ زمینوں کے مالک تھے اور یہ جاگیر اُبھرتی عثمانی سلطنت کے شمال مشرق میں تھی اور اسی عمری قبیلے کا ذکر بازنتینی تاریختان جارج پیکے میرز نے بھی اپنی آداشتوں میں ذکر کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ عثمان اول کے ساتھ عمر قبیلے کے ایک بے نے مل کر مقامی بازنتینی سرداروں کے خلاف لڑائیاں لڑی جسے عثمانی بے فیون کی فتح کہتے ہیں اگر جارج پیکے میرز کے بات درست ہے تو جو وقت اور حالات اس نے ذکر کیے ہیں عمر بے ہی کی سابزادی سے ہوئی اور رابع بالا خاتون شیخ ایدب علی ہی کی بیٹی تھی ملہن خاتون کا کردار عثمان غازی کے تاریخی دیرینہ خواب کو پورا کرنے میں بہت اہم ہے اور ان دونوں کی محبت بھی بے مثال تھی ملہن خاتون کے دیئے گئے حوصلے نے عثمان غازی کو جنگی میدانوں میں اہم کامیابیہ دلانے میں اہم کردار ادا کیا اور ملہن خاتون کی وفاق تیرہ سو تئیس عیسویں میں ہوئی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ